جہاں دیو سو ڈاکسوم انتناک سے تعلق رکھنے والے کچھ نوڑوان اپنا روزگار چلانے کے لیے سن تھنٹا پر کافی محنت و مشکت کر رہے ہیں وہی پر نوڑوان نے آج کہا کہ ان کے روزگار کے ساتھ کھیلات جا رہا ہے مقامی نوڑوانوں کا کہنا تھا کہ کارز کر کے ہم نے سنو بائکرز خریدی تھی اور سن تھنٹا پر انہیں چلا کے اپنا روزگار کماتے تھے تاہم سونہ مرک سے آئے ہوئے کچھ سنو بائکرز نے بھی یہاں سن تھنٹا پر ان سنو بائکوں کو چلانا شروع کیا ہے جس سے مقامی نوڑوانوں کا روزگار ابرنے کے بجائے ٹھپ ہو گیا ہے وہی پر اگر دیکھا جائے تو آج تحسل دال لارنو جونوہ کشمیر پولیس کی ٹیم محقم جنگلات اور کوکرناک ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ملازمین یہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا مقامی نوڑوان نے جلعہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس مسئلے پر سنجیدگی سے گور کیا جائے تاکہ ان کے روزگار کو کوئی بیٹھ آپ لوگ دونوں کچھ پروڈ کروں گے ہم دونوں کی کچھ پیار لارچ کریں گے سر دونوں باند کریں گے سر دونوں باند کریں گے اگر مجھے یہاں پنگا ہو جائے گا دونوں باند کریں گے باند باند جات نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں یا دیسائیڈ کریں گے اگر دیسی نے پرمیشن لی تو پھاراست کس کے انڈر پرٹ ہے آہ تو وہ ڈیسی نے کرنا دیسائیڈ کرنا آپ یا ایس نے کرنا ہے جانباتیں کیوں کرتے ہیں آپ کو دنڈے نہیں لگ گئے ہیں ایک میرے ایک میرے سار پولیز 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 ہم نے تحمل دار سر کو پرمیشن دکھائی آپ یہاں پر آئے ہمارے پاس ہماری بات جو ہے پہنچانے کے لیے آپ یہاں پر آئے جی بلکل آپ نے صحیح دیکھا اور صحیح سنا بھی تحصیل دار صاحب لارنو کے جو ہے اور ہماری جو ہے پلیس پارٹی جو لارنو کی ہے وہ بھی آئی تھی اور ہماری جو ہے ٹیم آئی تھی دیمارکیشن ٹیم فارج دپارٹمنٹ ان انتناگ جو ہے یہاں پہ آئی تھی انہیں دیمارکیٹ کیا انہیں دکھایا جو پورا سنتنٹاپ کا ایریا ہے وہ ان انتناگ میں آتا ہے اور جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے سنتنٹاپ میں وہ سارا جو ہے ان انتناگ میں ہی آتا ہے یہ آج کلیر ہو گئے اور کنفرم کیا فارج دپارٹمنٹ کے دیمارکیشن ٹیم نے جو یہاں پہ آئے تھے آج اور ہم بہت بہت شکریہ ہیں تحصیل دار صاحب کے جو ان کے ساتھ آئے یہاں پہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم یہاں پہ چار سو پانچ سو لڑکے ہیں میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں اور مجھے سب کا خیار رکھنا پڑتا ہے اور یہ جو یہاں پہ کچھ بائیکرز آئے ہیں سنمرک کے سنمرک کے کچھ بائیکرز آئے ہیں جو ناقابل برداشت ہوگا کیونکہ سنمرک میں جو ہمیں بائیکیں چلانے نہیں دیتے ہیں اور یہ جو کچھ چھاتروں کے لڑکے ہیں دو لڑکے ہیں جن کو پرمیشن دی ہے گشتوار ڈشٹک ایرنسیشن ہے ہاں ڈی سی صاحب نے پرمیشن دی ہے ایکسیپٹڈ ہے ہمیں بالکل سرانکوں پہ لیکن سر جی ایک بات آپ کنفرم کرو یہ بائیکیں جو ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے یہ رینٹ پہ لائی ہے ہمارے روزگار پہ جو ہے لات ماری جا رہی ہے سر ان کو پلیز آپ تحقیقات کرو ان پہ سخت سے سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ غلط بول کے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں اور ہمارے روزگار پہ جو ہے لات مار رہے ہیں اور آپ کا آپ کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی یہاں پہ جو ہے کچھ ٹوائلٹس وغیرہ انسٹال کی ہے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی انپناک ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ بھی یہاں پہ کچھ ٹوائلٹ فیسلیٹی یہاں پہ انسٹال کریں جس کی بہت بہت یہاں پہ ضرورت ہے اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو سنمرک والے جو یہاں پہ بائیکیں چلا رہے ہیں یہ بول کے کہ ہم ان کے آپریٹرز ہیں لیکن وہ ہی آنورز بھی ہے وہ ہی آپریٹرز بھی ہے اور انہوں نے کہے چھاترو کی پلیس ساتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں رہنے والا ہوں تو یہاں پہ میں تقریباً دوزار بارہ تیرہ سے کام کر رہا ہوں دوزار پندرہ میں اسی لیے ہمیں سبھی لوگوں نے یہاں پہ ٹینٹس لگا ہے تو یہاں پہ کشتواری آئے ہیں اب انہوں نے دینشر لگائیں ہم بھی مجبور ہے دینشر لگانے کے لیے اور یہاں پہ ایک جو یہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے باپ کا تھوڑی ہے سمجھتا کیونکہ وہ ایک میڈیا پرسن میڈیا والے ہیں ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے بات کرنی جائے تو اس لیے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس جگڑے کو ایک ہی طریقے سے ختم کیا جائے سنوارک وال جو ہے ان کو واپس بھیج دیں گے اور ہم مل جل کے آپس میں کشتوار اور انتناک جسٹک والے کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک جویکی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.جویکیخبرناو.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں